امام زمانہ کا اس قدر احترام کرتے تھے اور اس قدر شدت کے ساتھ ان سے محبت کرتے تھے کہ ان کے دو شاگرد جو بہت قریبی شاگرد تھے ایک تو حیات ہیں جو الٹے ہاتھ میں آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائی گانی اور ایک ان کے سگے بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے آیت اللہ علی صافی گل پائی گانی یہ دونوں بہت ہی قریبی شاگرد تھے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آیت اللہ برو جردی کے گھر میں مجلس کا انعقاد تھا تو آیت اللہ برو جردی اپنے گھر کے سہن میں دروازے سے سہن میں داخل ہوئے مجلس کے سلسلے میں اس کے آواز تھوڑے کم کریں سی ٹی سی بجلی سے سہن میں داخل ہوئے تو کسی نے اندر مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد نے نعرہ لگایا بر امام زمانہ و آیت اللہ حسین برو جردی صلاوات یہ نعرہ لگایا آیت اللہ صافی گل پائی گانی فرماتے ہیں تو وہ سن کر اس قدر غمزدہ ہوئے کہ اندر آنے کے بجائے باہر بیرونی دروازے کی طرف واپس چلے گئے بیرونی دروازے کی طرف واپس چلے گئے ان کے ہاتھ میں جو اسا تھا وہ انہوں نے بہت زور سے بیرونی دروازے کے اوپر مارا اس قدر غمزدہ تھی اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا تو اندر سے لوگ نکل کر باہر آئے کیا ہوا کیا ہوا تو آیت اللہ برو جردی نے کہا ہے کہ کس ظالم نے مجھ حقیر کا نام امام زمانہ کے نام کے ساتھ لے لیا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو گھر سے باہر نکالو اور دوبارہ اس شخص کو کبھی گھر میں آنے نہیں دینا کیونکہ وہ احترام اور عظمت امام زمانہ علیہ السلام سے واقف تھی اور خود امام خمینی اس قدر آیت اللہ برو جردی سے محبت کرتے تھے کہ ان کے جو پوتے ہیں امام خمینی کے حسن خمینی وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد احمد خمینی وہ فرماتے تھے کہ جس وقت آیت اللہ برو جردی کا انتقال ہوا ہے تو امام خمینی گھر کے بلکل آخری اندرونی کمرے میں تھے دروازہ جبکہ بند تھا لیکن اندر سے اس قدر زور اور شور کے ساتھ گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ ہمیں باہر سہن تک میں سنائی دے رہی تھیں آیت اللہ برو جردی کے انتقال پر اس قدر امام خمینی نے گریہ کیا تھا تو ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام سے اتنی محبت محسوس ہونی چاہیے اتنی تڑپ محسوس ہونی چاہیے ان کے فضائل کی بھی اسی قدر معرفت ہونی چاہیے اصلا یہ ہے کہ جو ہمیں فضائل اور ان کی معرفت نہیں ہے ان کے مقام کی یہ گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے ظاہر ہے پاکیزہ فصلیں جو ہیں وہ گندے پانیوں میں نہیں اگا کرتی یعنی دیکھئے کہ امام زمانہ پر ہمارا جو احتقاد ہے وہ